موضوع الدرس فی شروط البیعت علی الاسلام سورة الممتخنہ تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبایعنك یبایعنك على ان لا يشرکن باللہ شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببهتان يفترینه بين ایدیهن وارجلهن ولا يأسینك في معلوف فبایعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی عدابا نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الى انقال وقال محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب ان مرصد بن عبداللہ الیزنین النبی عبدالرحمن بن عسیلت السنا بغی النباد بن سامت رضی اللہ تعالی انہو قال كنت فی من حضر الاقبت الاولى وکن اثنی اشر رجلا فبایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بیت النساء وذلك قبل ان یفرد الحرب على لا نشرك باللہ شيئا ولا نسرک ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتي ببحتان نفتری بین ایدینا وارجل لنا ولا ناسی فی معروف وقال فان وفیتم فلکم الجنہ رواہ ابن ابی حاتم اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں روایات احادیث اور احسار کا ذکر فرما رہے ہیں اس حدیث مبارک میں حضرت ابازت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو عقبت الاولہ کی بیت کے وقت موجود تھے اور ہم بارہ آدمی تھے فَبَعْيَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْئَةً نِسَا ہم نے انہی شرائط پہ حضور سے بیت کی جس شرائط پہ حضور خواتین سے بیت لیتے تھے کیونکہ بیت دونوں کے لیے برابر ہے شرطیں بھی دونوں کے لیے برابر وَذَلِكَ قَبْلَ اَنْ يُفْرَدَ الْحَرْبُ یہ کتال کی اجازت ملنے سے پہلے کی بات ہے یعنی مکی دندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا اذن نہیں ملا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر اللہ نے اجازت دی تو حضور پاگ نے ہم سے یہی شرط کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے بہتان نہیں باندھیں گے کہ دوسری کی اولاد کو اپنی یا اپنے کو دوسرا کا ثابت کریں وَلَا نَازِيهِ وِي مَعْرُوفِ اِن تم نے وفا کی اور ان پہ قائم رہے تو فَلَكُمُ الْجَنَّة تمہارے لئے اللہ سبارک وطالعہ جنت واجب فرما دیں گے وَقَدْ رَوَا ابن جرین من طریق اللہ فی اِن ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آمار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انہ اس سند میں حضرت ابن عباس فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم میری طرف سے عورتوں کو خطاب کر کہ یہ شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی وقانت ہند بنت اطبت ابن ربیت اللہ شک اطبت رحمز متنکر تن فن نساء اور ہند جو ہے اطبت ابن ربیہ کی بیٹی جس نے سیدنا حمز رضی اللہ تعالی کو شہید کرایا اور ان کا پیٹ مبارک چاک کرایا وہ یعنی عام لباس میں متنکر تن کا معنی ہوتا کہ پیچھانی نہ جائیں عام رباس میں عورتوں کے اندر موجود تھی وقالت انی ان اتقل لم یارفنی وان عرفنی قتلنی وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں نے بات کی تو حضور پیچھان لیں گے اور اگر حضور نے مجھے پیچھان لیا تو میرے تو قتل کا ارڈر کر دیں گے فورا کیونکہ مجھے حضور معاف نہیں فرمائیں گے وَإِنَّمَا تَنَكَّرَت فِرَقًا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ تھے وَشُقِ ہوئی تھی فَسَكَتَن نِسْوَة اللَّهِ مَا هِند وَأَبَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ فَقَالَتْ هِند وَهِيَ وَتَنَكِّرَتًا قَيْفَ تَقْبَلُ مِن النِّسَائِ شَيْئًا لَمْ تَقْبُلُهُ مِن الرِّجَالِ تو کسی عورت نے کوئی جواب نہ دیا سب خاموش رہیں لیکن ہند نے آواز بدل کے بات کی اس نے کہا کہ آپ عورتوں سے ایک چیز کی بیعت لے رہے ہیں تو مردوں سے کیوں نہیں لیتے آپ فَنَّذَرَ عِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم وَقَالَ لِعُمَر قُلْ لَهُنَّ وَلَا يَسْرِكْنَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اچھا ان سے دوسری شرط لو کہ تم چوری نہیں کروگی قَالَ تِن وَاللَّهِ اِنِّي لَوْسِيوَ مِنْ عَبِي سُفْيَان الْحَنَاتِ مَا عَدْرِي اَيَخُلُّهُنَّ لِي اَمْلَا قَالَ کہ بھی چوری نہیں کریں گی تو وہ پھر بول پڑی خود نے کہا کہ میں نے تو اپنے خامد کے مال سے کئی برطبہ پیسے اٹھائے ہیں اب اللہ جانے کیا وہ بھی چوری شمار ہوگی تو عبو سفیان بیٹھے تھے انہیں کہا جو تم نے اٹھائے ہیں یا جو بچ گئے ہیں یا جو میں نے سب تمہارے لئے حلال کر دیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور حضور پاک نے بی بی ہند کا ہاتھ پکڑا یہ کیونکہ یہ تو چاچی ہے حضور کی والدہ کی جگہ ہے کوئی غیر مہارم عورت تو نہیں تھی عرب بی ہند جو تھی وہ ڈر گئی اس نے کہا اب حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہے مجھے نہیں چھوڑے فوراً اس نے کہا کہ میرے محبوب اللہ بھی معاف کر دیتا ہے جو گزر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا عرب آوتیں تھی ان کے اندر بہت بڑی بلاغت تھی فساہت تھی اور موقع پر بات کہنا جو ہے وہ بہت بڑا اثر ہوتا فارن اس نے کہا کہ بھئی جو ہو چکا ہے اب اسے معاف فرما حضور نے معاف اسی طرح حضور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کے لئے کھانا لگ رہا تھا آپ بھی بیٹھے تھے مہمان بھی بیٹھے تھے تو آپ کی کنیز جو تھی خدمت گزار جو تھی ملک یمین جو تھی وہ کھانا لگا رہی تھی اس کے آت میں بڑا ڈونگا تھا وہ سنبھال نہیں سکی تو حضور تھی گر گیا کپڑے بھی خراب ہوئے اور بدن پر بھی اثر ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غضب سے دیکھا کہ یہ تمہیں ہوش نہیں ہے کیا کر رہی ہو دیکھو ایک باندھی ہے یعنی مملوکہ ہے بھرہ بھی نہیں ہے فارن اس نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا والقادمین الغیس مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو حضرت حسن نے فرمایا قزم تو میں نے بس غصے کو پی دیا اور نے کہا قرآن کہتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور میں قدعہ فوت ہو کہ میں تمہاری غلطی معاف کر دی تو نے کہا حضرت اللہ نے آگے بھی فرما ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اندر میں قدعہ تک تو کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کی اب اندمر احسان بھی کر دیتے تو یہ کمال تھا عرب کی عرب اللہ نے ان کو بلغت فصاحت یعنی آپ حیران ہوں گے کبھی اللہ توفیق دے تو آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلی مبارک کے بارے میں حدیث ام معبد بڑی مشہور حدیث جب میرے معبوب حجرت فرما کہ مدینہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمے پہ آپ رکے تھے جنگل میں بدو خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خیمہ جو تھا وہ ام معبد کا تھا اتفاق کی بات ہے کہ اس کا شوہر بھی وہاں نہیں تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا کے فرمایا کہ دیدی ہم مسافر ہیں اور بے انتہا تھکے ہوئے ہیں اور لو ہے گرمی ہے اگر اجازت دو تو ہم تمہارے خیمے میں کچھ دیل آرام کر لیں اگرمی ہے اگرمی ہے اگرمی ہے اگرمی ہے اگرمی ہے اگرمی ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ بی بی تمہارے گھر میں کوئی دودھ کوئی ایسی چیز ہو کہ لسی بنا کے ہم پی سکیں تو اگرمی ہے کہ میرے بھائی میرا خامند بکریاں مال لے کے گیا ہے چرانے کے لئے وہ شام کو لوٹے گا تو حضور باگ نے فرما وہ پتر سے پوچھو بھی ایک بکری تو وہاں تمہاری بیٹھی ہے اگرمی کہا کہ ابو بکر یہ بکری چلنے کے قابل ہوتی تو چرنے کے لئے نہ جاتی یہ تو برید ہے بیمار ہے چل نہیں سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی حضور نے کہا ابو بکر بیبی سے پوچھو کہ تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ لے لیں حضور نے اجازت ہے مجھے کیا تکلیف ہے وہ تو بیمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ برطن لیا اور آکے اس بکری کے گردن پہ ہاتھ پھیرا سارے بدن پہ اللہ سے دعا کی اور کہا یا اللہ ہم تیرے ہی مہمان ہیں بس فورا بکری کھڑی ہو گئی اور حضور پاک نے باقی برطن جتا ایسے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھا تو بی بی کہتی ہے میں حیران ہو گئی یہ بندات یعنی دودھ چونہ بھی جانتا ہے اسی طریقے سے برطن رکھا ہے اسی طریقے سے پکڑ رہا ہے اور اتنا خوبصورت آدمی تو یہ کیسے جانتا ہے یہ تو غلاموں کے کام ہوتے ہیں ملازمین کے کام ہوتے ہیں حضور پاک نے جدود نکالا تو پورا برطن بھر گیا حضور نے فرمایا ابو بکر اس کو دے دو کہ اور برطن ہے تو اور لیاؤ ایک اور برطن لیائی تو وہ برطن بھی بھر گیا حضور نے فرمایا پتا کرو گیا اور برطن ہے تو اور بھی لیاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو فرماتی ہے کہ میں حیران تھا کہ وہ بیمار بکری ایسے معلوم ہوتے ہیں دودھ کی نہر چالو ہو گئی جہا ہاتھ لگ جائے حضرت محمد مصطفیٰ کا جہا رحمت للعالمین کا مجسمہ رحمت ہاتھ لگ جائے وہاں بیماریاں کیا رہتی حضور پاک نے دودھ پیا ابو بکر نے پیا دلیل نے پیا اور مشاء اللہ عرام فرمایا اور گھر والوں کے لئے بھی دودھ دیا کہ یہ تم اپنے لئے رکھ لو تمہارا خامد جب آئے تو ان کو پیلانا اور ہم مسافر ہیں مدینہ منظرہ جا رہے ہیں اور اس کے بحضور چل پڑے تھوڑی شام جب ہوئی اور اس کا خامد اپنے گھر لوٹا خدا کی قدرت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس جس جگہ سے اللہ کے نبی گزر جاتے ہیں وہ جگہ بھی بولتی کہ جہاں جہاں سے رحمت دو جہاں گزر جاتے ہیں وہ جگہ ہیں یعنی پوچھنا نہیں پڑتا تھا وہ گلیاں بولتی ہیں وہ جگہ بولتی ہے اس کا خامد حیران کہنے لگا آج کوئی ہمارے خیمے میں آیا تھا بی بی نے کہا آئے تھے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے دودھ ملا یہ بلتن بھرا ہوا ہے اس نے کہا وہ یہ ہلیہ بتا اب اس ام محبت نے جو حضور کا ہلیہ بیان کیا ہے بڑے سے بڑا عالم اور ایسے عربی کے الفاظ جامعہ مشکلہ مانعہ ہیں کہ جب حضور خامد نے حلیہ مبارک سنا تو کہنے لگا بی بی ملوم ہوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کی تلاش میں قریش پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے ملوم مصطفی تو یہ بات ہے یاد رکھیں کہ اللہ نے کوئی حکمت تو ہے نہ میرے عزیز میرے مزرگ ہو کہ اللہ نے نبی سارے اس عرب خطے میں بھیجے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ معدن الانبیاء جو ہے وہ شام ہے ذریت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ساری شام اور مصر اور اسی علاقے سے ہے سرکار دعا لم خاتم الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ سر نبین حجاز سے ہیں تو ان مقامات کو اللہ نے جیسے انسانوں کو اللہ چن لیتے ہیں اسی طرح ان مقامات کو بھی اللہ چن لیتے ہیں کہ میں نے نبی کہا پیدا کرنا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں تو یہ سارا کو ملوم یہ ہوتا ہے یہ خطہ عرب جو ہے اس کا کوئی مقام ہے اللہ کے ایسے تو نہیں ہے نا کہ عرب کی محبت جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے اسی لیے تو نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن جعل لیکن لیکن ایک لفظ پہ بول رہی ہے حالان کہ اس کو خوف ہے کہ حضور مجھے حضرت حمزہ کے قتل میں قتل نہ کرا دیں لیکن اس کے باوجود ایک ایک حرف پہ بات کر رہی حضور نے فرمائے چوری نہیں کریں گے بول پڑی ہم جو خامد کا مال اٹھایا میں نے تو پھر وہ تو چوری ہے فان بول پڑی اسی طرح لکھتے ہیں تاریخ میں کہ حجاج ابن یوسف نے جو بہت بڑا ظالم حاضح الامہ تھا اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا تو وہاں سے لوگوں کو گریفتار کیا تو ایک عورت کا خامد بھی پکڑ لیا بھائی بھی پکڑ لیا بیٹا بھی پکڑ لیا اور پھر وہ حجاج جس کو پکڑ لے اللہ چھوڑا ہے تو چھوڑا ہے وردہ حجاج تو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا اس کو تو معاف کرنا آتا ہی نہیں کیونکہ سار جو ہے نا ان کی فصل پٹ چکی ہے میں کاجنے کے لیے آیا ہوں تو اب وہ عورت بیچاری رہتی میٹ بھی فریاد کرتی کرتی کسی طریقے سے بارال حجاج کے پیش ہو گئی کہ جی میرا بیٹا بھی پکڑ لیا شوہر بھی پکڑ لیا بھائی تو بھگڑے میں کہاں جاؤں مہربانی کرو حجاج میں کسی موٹ میں بیٹا تھا اس نے کہا بات سنو ان تین میں جس ایک کو تم کہو گی میں چھوڑ دوں گا تمہاری سفارش پر ایک کی رہائی ہو سکتی ہے ایک تمہارا بیٹا ہے ایک تمہارا بھائی ہے ایک تمہارا جس کو کہو میں چھوڑ دوں ان نے فورا کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو وہ حجاج حیران ہو گیا اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو تمہیں بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہا اولاد تو زیادہ کمزوری ہے نا اور شہر کے بارے میں بھی نہیں کہا جو تیرے سارے خرچے کا دیمہ دار ہے تو نے کہا حجاج سنو الزوج موجود والولد مولود والأخ مفقود اور نے کہا حجاج کیا بات کرتے ہو جہاں تک شہر کی بات ہے یہ مر جائے گا میں دوسری شہر کر لوں گی تو شہر تو مل سکتا ہے تو جہاں تک بیٹے کی بات ہے دوسری اولاد جن لوں گی تو لوں گی حجاج جیسا ظالم آدمی اس نے کہا ان کے تینوں کو چھوڑ دو تو یہ قبال تھا یہ بہنی کہتے اب حدیث بڑھ کے چلے جائیں تو مزا کے حضور کے سامنے بات کرنا آدمی مجرم بھی ہو اور مجرم بھی قاتل ہو اور قاتل بھی سیدنا حمزہ کا ہو کوئی مزاق ہے آدمی کے پاؤں اور نیز زمین پر ٹکتے آدمی بول نہیں سکتا ہل نہیں سکتا سوچ نہیں سکتا کیا بے ساتھ کیا ہوگا سوچ ہر ایک حضور سکتا آپ نے ہاتھ پکڑا تو اس نے فورا جب حضور پاک نے پیچان لیا تو اس نے معافی مانگی فقال انت ہند آپ نے فرمی تم ہندہ ہو اور نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے اچھا فاللہ اما صرف جو ہوگی اللہ نے بھی معاف کیا میں نے بھی معاف کیا اب حضور نے توجہ ہٹا لی حضور نے فرمی عمر نارتوں سے بھیت لو کے زنا نہیں کریں گی فقالت یا رسول اللہ وحل تذنی امرات حر ہر لگی یا رسول اللہ ہم سے ایسی بات تون کی شرط لے رہے ہو کوئی شریف عورت بھی زنا کرتی ہے کوئی شریف عورت کبھی زنا کا سوچ ہی نہیں سکتی ہے تو شرط لنے کا کیا ہے اللہ کا حکم ہے یہ شرط لی جائے گی اور آپ نے فرمی آوا کی یہ بات ہے کہ کوئی حرہ کوئی آزاد کوئی شریف عورت کبھی زنا نہیں کرتی اب یعنی میرے محترم بزرگو حدیث پرنا علب چیز ہے لیکن سمجھا کرو اب حضور نے بھی قسم کھا کے فرمایا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ کوئی حرہ شریف عورت جو ہے وہ زنا نہیں کرتی تو اب مجھے بتائیں یہ جو زنا کر رہی ہیں یہ شریف ہیں حضور کے فرمان کے مطابق یہ کون ہے اور یہ بھی دیکھو کہ خامن بھی زانی ہے خامن بیوی بھی زانی ہے دونوں ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں سردار ہیں گاڑیاں ہیں کارے ہیں دونوں شام کو کلب اٹنڈ کرتے ہیں خامن لوگوں کی عورتوں کے ساتھ اور اپنی بیوی لوگوں مردوں کے ساتھ یہ ہمارے شرفہ ہیں ایلیٹ کلاس ہیں اسی لیے قرآن کیا کہتے ہیں الخبیصات للخبیثین خبیص وَالْخبیصون اس کا ایمان 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 اب جناب آپ مجھے خود بتائیں روز آپ اخباریں پڑھتے ہیں ما شاء اللہ بیگمات ہیں بیوی اس کی ہے گھڑی اس کے ساتھ ایک بڑے تعلقات اسلام کی نظر میں وہ دیوس ہے بے غیرت ہے خبیص ہے تمہارے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے معذز ہے اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے اب ہم تمہارا فیضرہ مانے یا اللہ رسول کا مانے تمہاری مرضی ہے تمہارے ہاتھ وہ بڑے لوگ ہیں نجی اور پھر ان کے نزدیک یعنی یہ چیز عیب نہیں ہے آج کل ویب سائٹ پہ جو گندی چیزیں آ رہی ہیں کل میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا انہیں کہا کہ اوسط روزانہ ہماری اس ویب سائٹ کو اور اس کو یعنی جو ٹچ کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں انہیں پچاس لاکھ آدمی روزانہ ہماری اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے اور اب ہمارے آئین شرافت کا میار یہ ہو گیا ہے کہ عورت ہو بغیر پر دیکھے لباس ہو اور یاں ہو ڈانس بہتر کر سکتی ہو اور کافروں کے ساتھ جام ہاتھ میں لے کے ڈانس کرے بڑی اپروچ والی عورت ہے جی یہ تو بڑے بڑے سفرہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے کو ترستے ہیں اب جب ایسے لوگ اوپر آ جائیں گے تو میرے پاک نبی نے پہلے فرما دیا چودہ سو سال کہ اذا کانا امراؤکم شرار اکم جب تمہارے حاکم ایسے لوگ بن جائیں و اغنیاؤکم بخلاؤکم اور تمہارے غنی بخیل بن جائیں محلے میں لوگ بوکے مر رہے ہیں اور اس کے گھر میں ڈشے من رہی ہیں اور فرما اذا کانا امور اکم الہ نسائکم اور جب معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو فبتن اللہ خیر من ظہر حضور نے فرما پھر بہتر ہے کہ اللہ موت دے دے اسی طرح حضور نے فرما کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا یہ فر رجل بھی نہیں آدمی اپنے دین کو بچانے کے لئے بھاگ جائیں گے پہاڑوں میں چلے جائیں گے غاروں میں چلے جائیں گے جہاں کوئی نہ ہوتا کہ دین بچائیں یہاں آپ دیکھیں تماف کر رہے ہیں آپ عمرے پہ آئے ہیں امام سے کہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نظروں کو بچاتے ہیں کتنی میری بیٹیاں بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ چہرے کھلے ہوئے ہیں مک اپ کیا ہوا ہے ابھی ابھی جیسے بیوٹی پاندر سے نکلی ہوں یہ عمرہ کر رہی حضور کی صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ جو حورت اس قسم کا لباس پہن کے تبخت رت وَتَعَجَّرَت وَتَشَبْرَفَت اور لوگوں میں آتی ہے آپ نے فرمایا فوحیہ قدہ وَقَدہ یعنی وہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے بعض بھوکہانے تو لکھائے اس کو چاہئے خسل کریں اور توبہ کریں کہ حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے اب تمہاری مردی ہے ہم تو وہی کہتے ہیں نا جی یہ مولوی لوگ ہیں ان کا جدید علوم سے واسطہ ہی نہیں ہے لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک ہمیں جناب وہی پرانی باتیں پڑھاتے ہیں بھئی ہم تو مجبور ہیں بھابا ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہے دین بھی پرانا ہے اسلام بھی پرانا ہے ہم پرانی جی تم نہیں چھوڑ سکتے تم نئے لوگ ہو کعبہ بھی نیا بناؤ نبی بھی نیا بناؤ تمہارے پات بھی مرزا ہیں علام عمد قادیانی پھر حضور کا نام تو نہ لو ورنہ کعبہ کو دو ہزاروں سال گزر گئے پھر ہم پرانے کیسے نہ ہوں چونٹو سو بتیس سال تو میرے مدنی پاک کی شریعت کو گزر گئے پھر ہم پرانے کیوں نہ ہوں اور اللہ نے سب سے پیدا پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کو بھیجا ہے جس کو ہزاروں سال بیٹ گئے ہم تو پرانے ہیں پرانے راستے پر چلنے یہ نہیں کہ تم علم حاصل نہ کرو علم حاصل کرو جدید علوم حاصل کرو لیکن دین کو نہ چھوڑو اسلام کو نہ چھوڑو اسلام کے اصول کو نہ چھوڑو علم حاصل کرو ترقی کرو کفر کا مقابلہ کرو نئی نئی چیزیں یاد کرو دنیا کو فیدہ پہنچ ہو اسلام نے منہ نہیں کیا ہے لیکن جو اپنا اصول ہے جیسے کہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کھانا کھا رہے تھے آپ کے موں مبارک سے نوالہ نکل کے مٹی پہ گر گیا حضرت ابو حریرہ نے اٹھایا اور اس کو ایسے ساف کر کے پھر موں میں رکھ لیا رومن امپائر کے سپاہی جو تھے وہ شکست کھا چکے تھے سامنے کھڑے تھے اُس نے کہا حضرت ابو حریرہ ایسا نہ کیا کرے ہمارے ملک میں یہ اہب ہے کہ کوئی نوالہ گر جائے بندہ پھر مٹی سے اٹھا کے کھا لے آپ نے فرمایا آترک سنت الحبیب لہا اولا الحمق فرمایا بد بخت میں ان احمقوں کے لئے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں کیا کہہ رہے ہو وہ نے کہا تم احمق ہو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ یہ لکمہ ہے اس کے حلال ہے گرگیہ ہے تو کیا ہوگیا بیٹی جھاڑ لو صاف کر لو کھا لو تو اس لیے میرے عزیز دیکھیں کہ اس زمانے میں یعنی عورت تصور نہیں کر سکتی تھی کہ زینہ اور آج جس لڑکی کے ما شاء اللہ فرنڈ نہ ہوں تو وہ ان کے والدین اس کو سائیک آٹریس ڈاکٹروں کے پال لے جاتے سال کیونکہ بھی تو کس نے کوئی دوست نہیں بنائے ملوم ہوتا ہے یہ پاگڑ ہے جہاں یہ عالم ہو جہاں یہ عالم ہو کہ بھئی دس سال سے کٹے رہے ایک کمرے میں میان بی بی کے حیثیت میں پوچھو تمہاری بیوے نہیں میری گرل فرنڈ ہے بی بی توڑی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے وہ پرک رہے ہیں دس سال میں پرک رہے ہیں دس بچے پیدا ہوگئے یہ پرک رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں قانون بڑا سخت ہے کہ اگر بیوی بنا لے طلاق دے گا تو آدھی جیداد دینی پڑے گی لہذا وہ بغیر نکاح ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَ حضور نے فرمائے یہ بھی شرط ہے کہ اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو گئے قالت ہند ہند بول پڑی چپ نہیں رہ سکی انت قتلتهم یوم بدر فانت وهم ابسر اور نے کہا حضور آپ ہمیں کہتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرو ہم نے تو بچوں کو جوان کی آپ ہی نے بدر میں قتل کیا ان کو وہ سمجھی نہیں نا وہ اپنا عقل لڑا رہی ہے نا اے کہہ کہ بچے کو حمل گرا دیا اے کہ بچی پیدا ہوئی تو زندہ در گور کر دی اے کہ جوان ہو گیا وہ لڑنے کے لئے آیا ہے تو اگرہ لڑے گا ہاتھ تو نہیں ڈالے گا وہ مکہ سے جب حضور کے خلاف لڑنے آئے تو کیا حضور پھولوں کے ہاتھ میں کھڑے ہو جاتے لیکن اس کو موقع بات کر دی قَالَ وَلَا يَعْتِينَ بِبُحْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ آئِذِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ اور عورت کو چاہیے کہ بہتان بھی نہ بادے یعنی اپنے لڑکے کو کسی غیر سے منصوب کرے یا غیر سے زینا کر آیا حمل ہو گیا خوان کا لڑکا ثابت کرے بَيْنَ اَيْذِيهِنَّ وَبَيْنَ اَرْجُلِهِنَّ دو ہاتھوں اور دو پاؤوں کے درمیان تو آدمی کا یعنی جو عورت مرد کے ملنے کی قیفیت یہی ہوتی وَلَا يَا سِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ یعنی کسی بھلائی کے کام میں سرکار دو عالم کی نافرمانی نہ کریں قَالَ مَنَا هُنَّ اَيْنَحْنَا حضور نے فرمایا یہ مرنے پر جو نوحہ کرتی ہو اس سے بھی بنا فرمایا وَقَانَ اَحْلِ جَاهِلِيَّتِ مَتْدِقْنَ السِّيَاهُ وَجُوهُ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے ماتم کے اندر لوگ کپڑے پھاڑ ڈالتے اور چیروں پہ زخم کر دیتے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو کارتے اور بِلْوَئِلِ وَسَّبُور پکارتے روتے فریادیں کرتے یہ ساری چیزیں جو ہیں جاہلیت کی ہیں یاد رکھیں کسی کی موت پہ غم کرنا جو ہے وہ سنت ہے آسو بہانا جو ہے وہ سنت ہے لیکن سیاہ کپڑے پہننا سر میں مٹی ڈالنا یا ایسی باتیں کرنا کہ خدا نے میرے بیٹے کو ابھی کیوں لے لیا ابھی اس کے کوئی جانے کا واقع تو تھا یہ تو تقدیر کے خلاف ہے کابر ہوگی آدمی تو یہ چیزیں حرام ہیں اس لئے حضور نے فرمایا مَنْ لَبِسَ السُودَا جو آدمی کسی کے غم ماتم میں سیاہ کپڑے پہنے مَنْ لَبِسَ السُودَا وَذَرَبَ الْأُخْدُودَا اور چہروں پہ تھپر مارے اور اس کے بعد جو ہے سر میں مٹی ڈالیں فرمایا وَلَيْسَ مِنَّا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں وَهَذَا أَصْرٌ غْرِيبٌ وَفِي بَادِهِ نِقَالَتٌ وَاللَّهُ عَلَمٌ فَإِنَّا بَا سُفِيَانَ وَمْرَاتُهُ لَمَّا اسْلَمَا لَمْ يَقُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ يُخِیفُهُمَا بَلْ أَذَرَ الصَّفَا وَلُدَّ لَهُمَا وَقَدَارِكَ قَادَ الْأَمْرَ مِن جَانِبِهِ عَلَيْهِ سَلَابُ لَهُمَا اب مفزر فرماتے ہیں کہ عبا سفیان اور اس کی بیوی نے جب اسلام قبول کر لیا دعبت حضور نے ہر چیز ماف کر دی تھی اس لیے اس اثر میں غرابت ہے وَقَالَ مُقَادِمِ عَنْدِرِ حَادِ الْآیَتِ يَوْمُ الْفَقِحِ اب مُقَادِمِ حَيَانَ کہتی ہیں یہ آیت اس دن اتری ہے جرد مکہ فتح ہوا بایا رسول اللہ اسم رجال علی الصفاء حضور پاک نے مردوں سے بیت لی صفاء پہاڑی پہ وَأُمَرْ بَایَا النِّسَاءَ اور حضرت عمر سے کہا کہ ان شرائط کے مطابق عورتوں سے بیت لو یَعْلِفُنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَّا كَرَا بَقِيَدُ قَدْنَ دَرْفَالْمَا قَالَ لَا تَقْتُلْنَا أُولَادَكُن فَقَتَلْتُمُوهُمْ قِبَارًا فَذَّاكَ عُمَرْ بِالْخَطَعَ رضی اللہ تو ہند کہنے لگی ہم نے بچوں کو پالا پوسہ جوان کیا جب جوان ہوئے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر ڈالا حضرت عمر رضی اللہ حس پڑے وَقَالَ ابْ نَبِي حَاتِم حَدَّثِنِ عَبِي قَالَ حَدَّثَنِ عَسْرِ بِنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنِ قَالَ عَدَّثَنِ يَمِّيًّا جَدِّيًّا عَائِشَ رضی اللہ تعالینا قَالَتْ جَعَتْ هِند بِذْ أُتْبَطِ الْرَسُولِ اللَّهِ فَنَّذَرَ إِلَى يَدْهِهَا وَقَالَ اِذْهَبِي فَغَيِّرِي يَدْهَكِ فَذَهَبَتْ وَغَيَّرَتْ هَا بِهِنَاءٍ مِمَّا جَعَتْ فَقَالَ بَآيُّهُ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب ہندہ آئی حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے ہاتھوں کو بدلو کیا معنی عورت کو چاہیے کہ ہاتھوں پر مہنی لگا کے رکھے اور اس کے بعد جب دوبارہ آئی تو حضور نے بیت لے لی بیت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کے اندر تو سونے کے کنگن تھے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا سی بارہ جبرتانی من ناری جہنم کہ یہ جہنم کے آگ کے شولے بنے گے کیا بہنہ اگر زکاة ادا نہیں کرو گے اگر زکاة ادا کرو گے تو پھر کوئی اداب نہیں ہوگا واللہ اعلم کہتا ہے جی کہ ہم لوگ مکہ مقرمہ میں کام کرتے ہیں یہاں کے لوگ سعودی جو ہیں وہ ہمیں گوشت دیتے ہیں صدقہ کا یا کبھی کسی کی دم ہوتی اگر آپ غریب ہیں کھا سکتے ہیں اگر امیر ہیں تو نہیں کھا سکتے ہیں یہاں کام کرنے کا معنی ہے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے ایک تجارت کرتا ہے فرق ہے نا تو اگر آپ امیر آدمی ہیں تو صدقہ نہ کھایا کریں خیرات کا مال نہ بلکہ آپ صدقہ کیا کریں اور دم کا گوشت بھی نہ کھایا کریں اس کے لئے ضروری ہے فقراء حرم مکہ مقرمہ کے فقیروں پہ تقسیم کیا جائے میں مدینہ منورہ سے بغیر اعرام کے آیا ہوں میرا بھائی اگر عذر کوئی نہیں ہے تو تمہارے اوپر عمرہ لازم ہے یا تو واپس جا کے عمرہ کر لو ورنہ عمرہ یہاں سے کرو گے تو دم دینی پڑے گی داڑی مڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور مفصل کیا بتائیں سگرٹ پینا حرام ہے بلکل حرام ہے کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے رشتے دار ہیں میرے حبادت کو بہت ستاتے تھے لیکن میں ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا ہوں اور ہماری عابض میں رشتے داری بھی ہو اور یہ کوئی بات نہیں اصل حکم بھی یہی ہے حضور نے فرمایا سلمن قطعک تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے توڑتا ہے احسلمن اساء الیکا اس سے بلائی کرو جو تم سے برائی کرتا ہے اچھائی والوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کرتا ہے بلکل کریں تاکہ وہ پرانی دشمنیاں ختم ہو جائیں اور ان کو بھی چاہیے کہ تمہارے والد کو جو نجائز ستایا توبہ کریں اور رشتے داروں سے معافی مانگیں بہرحال میں نے لڑکے کی شادی کی تو حق مار میں نے دس طولے سونا دیا تھا اب میں نے لڑکی کی شادی کرنی ہے تو میں نے بھی دس طولے حق مار مانگا ہے یہ کچھ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنا دے رو اور پھر کیا حق مار تم لوگ ہے یا لڑکی لے گی تمہارا لینا تو حرام ہے وہ تو لڑکی کا حق ہے اور پھر حضور نے فرمایا سب سے مبارک بیٹی تو وہ ہوتی ہے جس کی حق مار آسان ہو ایزرہم مہمہونتنہ اورکا تھوڑے سے پیسے سے کام ہو جائیں اللہ کے بندے کیوں سے دکھرتے ہو کہ میں نے دس طولے لیا تھا اب میں دس طولے وصول کروں گا یہ تو حرام ہے ٹی وی کا کاروبار نہ کریں تو اچھی بات ہے میرے دکان پہ باو خریدار جو ہیں کچھ سامان بھول جاتے ہیں آپ انتظار کریں جب یقین ہو جائے کہ وہ نہیں آئیں گے خیرات کر دیں میں نے موبائل ملا ہے اس کو فون کیا اس نے کہا میں آؤں گا انتظار کرو جب مالک آئے اس کو دو جب مالک موجود ہے اس نے کہا بھی ہے میں آؤں گا اگر اس کو آنے میں مشکل ہے اس کو فون پہ بتا دو کوئی جگہ بتاؤ کوئی دوست بتاؤ میں اس کو دے دوں عورت کو اگر ایام حیدہ آ جائیں وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی نماز نہیں پڑ سکتی قرآن نہیں پڑ سکتی وہ ایسی اللہ اللہ کرتی رہے سبحان اللہ الحمدللہ دکھر کرتی رہے احرام کی حالت میں ایک بال ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا کوئی جرمانہ نہیں رمضان میں میرا ایک دن پہلے پیچا پیدا ہوا گیارہ دن کے بعد میں نے روزہ رکھنا شروع کیا ایک دن رکھ کے پھر چھوڑ دیا ایک ہفتہ پھر رکھا یہ کیا پتہ نہیں کیا مداک آپ کر رہی ہیں برحال جتنے روزے رہ گئے ہیں قضاء کرو پتہ نہیں کیا لکھا ہے پڑا بھی تو جائے نا بھئی گاڑی پر رکھات نہیں ہوتی گاڑی سے جو عام بھی نہیں ہوگی اس پر رکھات ہوگی ابھی آپ کس نے دے رہے ہیں کس نے قرضہ تو ادا کرو نا پہلے میرے رشدہ دار کے پاس چالیس ہزار ریال کرتا ہے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے جتنا دے رہا ہے زکاة دیتے رہا وہ جو بچ جائے آخر میں کٹھا دے دینا پندرہ سال پہلے مجھے دادا نے پانچ سو روپے دیئے تھے لیکن میں نے اپنے ذاتی کام تو خیرات کر دو ان کے نام پہ بس صلاة التصویر جو ہے کہ ضعیف حضیث مبارک میں موجود ہے کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے نہ پڑھے ضروری نہیں کہتے جی کہ مناجات مقبول میں تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں کیا حضور سے سوال کیا ہے میرا بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس اہل حدیث دوست نے آپ پہ اعتراض کیا ہے اس کو نواب صدیق حسن خان جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور اہل حدیث علماء میں ان کا ایک بہت بڑا بقام تھا تو ان کا جو شجرہ ہے وہ درہ نکال کے ان کو دے دیں کہیں کہ جی ان دونوں کو سامنے رکھ کے فیطرہ کریں کہ حضرت تھانوی کے لفظ زیادہ سخت ہیں یا ان کے لفظ زیادہ سخت ہیں پھر انشاءاللہ جواب اس کو سمجھا جائے گا یا شوقانی مدد ہے جب وہ پڑے گا نا سمجھا جائے گا بعض نہ کرو دونوں کتابیں آگے رکھ دو میں نماز پڑھ رہا تھا میرے آگے ایک عورت میں نماز شروع کر دی تمہاری نماز خراب نہیں ہوگی اگر اس کی اپنی نماز ہیں اور تیری اپنی نماز ہیں اگر ایک نماز میں عورت آگے ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی مثلا میں بھی شاہ پڑھ رہا ہوں وہ بھی شاہ پڑھ رہی ہے تو اگر برابر ہو یا آگے ہو پھر نماز نہیں ہوگی جب کھڑے ہوں تو دیکھیں کہ ہماری صف میں آگے عورتیں تو نہیں ہیں اگر گزر جائیں نمازیں نہیں ٹوٹتی احتیاط یہ ہے کہ اب جب نماز پڑھ ہو آگے کوئی چیز رکھ لیا کرو کہتا ہے جی کہ تواف کی حالت میں غیر محرم عورتوں کو ہاتھ بھی لگ جاتی ہے نظر بھی پڑھتی ہے آپ بچنے کی کوشش کریں اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ 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 والعی القیم وعتوبو الے اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے آمدن ہاتھ لگایا ہے یہ خزرتی لگیا ہے خزرتی ہے تو معافیں کہتا ہے جی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے یا علی یا رسول مدد مانگتے ہیں حرف ندا ہے وہ کافر ہیں میرا بھائی باقی حرم میں آنے نہ آنے کا جو مثلہ ہے گورنمنٹیں پاسپورٹ دیکھتی ہیں کسی کے عقیدے کا لیٹریٹر نہیں طلب کرتی وہاں مسلم لکھا ہوا ہے مسلمان ہے کافر لکھا ہے دنیا آنے دیتے مسلم لکھا ہو تو آ جاتا ہے اب دلوں کے حال تو اللہ کو بتا ہے نا کہتا ہے جی کہ اگر کسی عورت نے گناہ کیا ہے اور ذرا سے بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کا تو قصور نہیں ہے نا تو اس کے والد کا وہی نہ وہ عورت تو جانتی ہے نا کس سے منقالہ کیا ہے وہی نام لکھا جائے گا مزاروں پہ جانا جائد ہے بلکل جائد ہے بلکل جائے کریں کبستان جائیں حضور پاک جنت الوقی تشریف لے جاتے شہدائیں اوہد تشریف لے جاتے جانا منہ نہیں ہے ان سے ماغنا منہ ہے جانا منہ نہیں ہے سجدہ کرنا منہ ہے جانا منہ نہیں ہے غلاب چڑھانا منہ ہے جانا منہ نہیں ہے نظر نیاز دینا منہ ہے جانا منہ نہیں ہے عرص منانا بیدہ تھے کہتے دی کہ یہاں فردے کے لیے ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کون نہیں کہتا قدم پہ آدمی کھڑے ہیں ہٹا رہے ہیں ادھر ہٹ جاؤ ادھر ہٹ جاؤ عورتیں مردوں عورتوں میں چلی جائیں مردوں کے آگے نبار کیا کریں ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں پھر کہو گے آنے والوں کو مارتے ہیں حضور پاک اپنے مدار مبارک میں سلام سنتے ہیں کہتے دی کہ حضرت غلام اللہ خان بلکل انہوں نے دسخت کیے تھے اسی فترے پہ لبکاری طیب صاحب آئے تھے رحمت اللہ علیہ اگر خاند پہلی بیوی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے پہلی بیوی پاڑل ہو گئی ہے جی اجازت دے گی نہیں پہلی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اتنے تو اجازت دینی ہی نہیں ہے چاہے اسی سال کی عمر ہو جائے پاؤں قبر میں ہوں وہ اجازت دے گی شریعت تمہیں پابند نہیں کرتی تم عدل کر سکتے ہو کر لو اجازت کیا مطلب حیض کے دوران عورت نہیں آ سکتی حرم میں یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے تمہارے ملک میں جب عورت حیض میں ہو مسجد جاتی ہے تو اس مسجد کا شان تمہاری مسجدوں سے بھی کم ہے یہ بھی مسئلہ ہے پوچھ رہے ہو ہم چھے بھائی ہیں ہمارے والد نے پانچ بھائیوں کو تو کچھ نہ کچھ دیا ہے مجھے نہیں دیا تجھے قیامت میں دیں گے انشاءاللہ ہمارا حق محفوظ ہے فکر نہ کرو قیامت میں ان کو دینا ہوگا اور اپنی اولاد کے حق کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کو چاہیے کہ فوراً عدل کریں نمازی کے آگے نہ گذریں طواب کے دوران کھانا پینا یہ نہیں کہ ہوتل کے کھانے لے کے آجاؤ اگر افطار کرنا کوئی چیز کھا دی کوئی حرج نہیں عمرے کے اندر میں نے دو رکعات اثر کے بعد پڑی وہ نہیں پڑھنی چاہیے تھی اثر کے بعد نماز نہیں ہوتی بغیر دو رکعات کے نیت کریں لبائک اللہم لبائک بس اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے سر پہ حل کے کرا لے کوئی حرج نہیں ہمیشہ بیوی سر مورتی رہتی ہے اب مور لیا تو کیا ہو گیا کیا برک پڑھ جائے گا اللہ کے بندے بیوی ہیں تمہاری کیا ہے ہم آ رہے دیری ریاض سے جیزان کے راستے میکات پہ ہم نے ایرام نہیں باندھا دم پڑ گیا فوراں واپس جا کے میکات سے اُبنا کر کے آ جاؤ اگر میں نے ہنفی مسلک کے مطابق مجھے جماعت اثر کی نہیں ملی تو آپ دیر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہنفی مسلک کے مطابق وقت بعد میں ہوتا ہے پندرہ شابان کے بارے میں اقوال ہے علماء کے بعض ضعیف روایات بھی ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ملی ایک آدمی نے غصے میں آکے بیوی کو تین تلا کری پکا کام ہو گیا ماشاءاللہ استخارے کا معنی ہے کہ دور قادر عماد پڑھ کے دعا استخارہ یاد نہ ہو لکھی ہوئی لے لو اس کو تین دفعہ پڑھو ایک دن دو دن تین دن حتیٰ کے سات دنوں تک کیا جاتا ہے اگر بیٹا بیٹی نافرمان ہو جائے ان کی ہدایت کے لئے دعا کریں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اگر بیوی سب کے سامنے غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے چلاک دے دو کون تو مشکل مطلع ہے کسی اور شریف عوضہ سے شادی کر دو ربنا تقبل منا انکا انتا الصمی الرحیم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل لنا ولمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ذیک مخرجا ومن كل بلاء آفیا اللہم فرج هم المحمومین نفس كرب المقروبین وقض ازدائنا عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرماؤ یا اللہ قفر کی زلت کا فیصلہ فرماؤ یا اللہ تمام عالم اسلام اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انتا الصمی الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلیه والسابعین اللہم صلی علی صلی علی صلی علی محمد وعلا آلی صلی علی محمد موسیم نسان می Data نسان آپ آپ رب 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 نسان جما رب موسیقی